کچھ نہیں چاہیے خدا کے باستے آپ سب میرا پیچھا چھوڑ دیں مجھے صرف سکون چاہیے تھوڑا سا سکون پاکستان شو بیز انڈرز کی نامور فنکارہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے سکرین کی زینت بنی ہوئی ہے ورسٹائل ادھکارہ جس نے نام دولت شہرت سب کچھ حاصل کیا نہ صرف شو بیز میں کامیابی سمیٹی بلکہ بہت خوشحال اور مطمئن زنگی بسر کر رہی ہے خوبصورت چہرہ دلکش پرسنیلٹی مقالموں کی ادائیگی میں مہارت باڈی لینگویج فیس ایکسپریشن ان تمام فارمیٹس میں مکمل ابو رکھنے والی پاکستان کی سینئر فنکارہ روبینا اشرف صاحبہ روبینا اشرف جو کے برسٹائل فنکارہ ہے جو ہر قردار کو اپنے اوپر تاری کر کے اس کو عمل کر دینے کی مکمل صلائیت رکھتی ہیں ایسی ادھکارہ جس نے آج تک ولگیلٹی کو پرموٹ نہیں کیا یعنی ہمیشہ ڈیسنٹ باوکار اور مائنی خیز کریکٹرز کو اپنایا محضب لوگوں کی پسندیدہ فنکارہ ایک غیر شو بی شخصی سے شادی کی جس کے ساتھ خوششال ازواجی زندگی بسر کر رہی ہیں کیسے شو بیز میں آئی تھی کیسے شادی ہوئی روبینا اشرف کے بچے جو ماشیلہ اس وقت انڈسٹری کے ساتھ بستا ہیں اور روبینا اشرف کی موت کی جھوٹی خبر جب پھلائی گئی تو فیملی پر کیا گزری اس کی فیملی کس قرب اور عذیہ سے گزری آج کی ہماری ویڈیو روبینا اشرف کی ذاتی زندگی فنی سفر اور موجودہ حالات کے متعلق ہے کیا شو بیز کو خیر بات کہہ دیا پچھلے دو سالوں سے کہاں غائب ہیں آج کل کہاں اور کیا کرتی ہیں نو نومبر 1969 کو یعنی 1959 کو زندہ دلانے شہر لاہور میں ایک رحمانی فیملی میں پیدا ہونے والی روبینا اشرف جس کا تعلق ایک پڑے لکھے اور شریف گھرانے سے تھا فیملی میں کوئی بھی شو بیز انڈرسل سے نہیں تھا روبینا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا پنجاب یونیورسٹی سے گرافک ڈزائننگ میں گراجوشن کیا شو بیز میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ اس فیلڈ میں جائیں گی لیکن روبینا اشرف ایک پور اعتماد لڑکی تھی کالج کے دنوں میں ایک بار اپنی دوستوں کے حمرا ان کے اسرار پر پیٹوی سٹوڈیو ڈراما کی شوٹنگ دیکھنے چلی گئی جہاں کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی اور وہاں سائرہ کازمی بھی موجود تھی سائرہ کازمی کی نظر روبینا اشرف پر پڑی جو کہ معاشرہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی سائرہ کازمی کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اعتماد نہ بھی بہت متاثر کیا وہیں پر روبینا اشرف سے ملاقات کی اور اس کا انٹریو کیا اور اسی وقت روبینا اشرف کو ڈرامے میں کام کرنے کی آفر کر دی روبینا اشرف نے اس آفر کو اپنے گھر والوں کی رضا مندی سے مشروط کر کے سوچنے کا ٹائم مانگا اور یوں گھر والوں کی اجازت سے شو بیز میں کام کرنے کے لیے ہاں کر دی اور یوں اس نے اشفاق احمد کے لکھے گئے کلاسک پلے جس کا نام تھا اور ڈرامے اس سے بہت معمولی سے کردار سے شروعات کی اور روبینا اشرف کی یہ خوش قسمت ہی تھی کہ اس ڈرامے میں بہت بڑے اور لیجنڈ فنکار موجود تھے جن میں بیگم خرشید، تاہیرہ نکوی اور اورنگزیب لگاری اس ڈرامے میں معامل ادھاکارہ کے طور پر دیکھی گئیں اور اسی ڈرامے سے پہچان بھی مل گئی اس کے بعد روبینا اشرف بطور معامل ادھاکارہ اور سانوی کرداروں میں مختلف ڈراموں میں کام کرتی رہیں روبینا اشرف ایک باوقار خاتون تھی جس کا اس بات سے اندازہ لگا لے کہ انڈسٹری میں ہوتے ہوئے بھی اس نے گھر بالوں کے رضا مندی اور اپنی پسند سے ایک غیر شعبی شخصے سے شادی کی جس کا نام تک تاریخ مرزا یہ شادی 1987 میں ہوئی شادی کے بعد اپنے شوہر کیمرہ کراچی منتقل ہو گئی اور کچھ عرصہ انڈسٹری سے دور رہیں شادی کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا روبینا اشرف کی بیٹی منہ تاریخ جو کہ شوہر انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں متعدد سوپر ہیڈ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے گھیلو زندگی ذمہ داریوں کے وجہ سے شوہر سے دور ہو جاتی ہیں یا سسرال والوں کی جانت سے شو بیٹ میں کام نہ کرنے کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن روبینا اشرف کا شوہر تاریخ بہت کوپریٹیو انسان تھے جس نے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس کو کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی شادی کے بعد ہی روبینا اشرف کو صحیح معنیوں میں کامیابی ملی روبینا اشرف کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس کا کبھی کوئی سکینڈل منظریاں پر نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کبھی اخلاق سے گرے ہوئے کریکٹر کیے شادی کے بعد ایک ڈراما ریلیس ہوا جس کا نام تھا آئینہ یہ ڈراما چھوٹی چھوٹی کہانیوں پر مجتمل تھا جس میں روبینا اشرف پولیس انسپیکٹر کے روح میں جلوہ گر ہوئی روبینا نے اس کریکٹر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے خود کو عمر کر دیا پولیس یونیفارم میں ایسا کریکٹر نبھایا کہ دیکھنے والے یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اس سے بہتر اور حقیقی کردار کوئی بھی اداکارہ پولیس کی یونیفارم میں نہیں کر سکتی بلکہ پاکستان کی اصل پولیس نے بھی روبینا کے اس کریکٹر کو بہت پسند کیا اور پھر یہاں سے روبینا اشرف کے نا ختم ہونے والے اروج کے دور کا آغاز ہوا پھر ایک سے بڑھ کر ایک ڈراما ٹی وی کی زینت بنا ہر کردار میں خود کو منوایا اور ان کے چند کامیاب ڈراموں کی بات کی جائیں تو ان کے نام ہے ڈراما سل عشقی انتہا جو دوہزار ڈو میں ریلیس ہوا اس ڈرامی میں جوہ اور جسم فروشی کو دکھایا گیا کہ کیسے یہ کام بیوٹی سائلون اور جیلوں میں عورتوں کو اس دھندے میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے نوجوان کو جوہے اور نشے پر لگا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس ڈرامی میں روبینا اشرف ایک میڈر کلاس فیمی سے بلونگ کرنے والی سروت گلانے کی ماں کا کردار نبھاتی ہے اس ڈرامی کو پاکستان اور برطانیہ میں ریلیس کیا گیا ڈراما سلی یاریاں جو دوہدہ دس میں ریلیس ہوا یہ بھی سوپر ہی ٹی وی سیریل تھا اس کے علاوہ بھی روبینا اشرف نے درجنوں نامور کامیاب ٹی وی سیریلز میں کام کیا آخری سیریل کا نام ہے دو بول جو دوہزار انیس میں ریلیس ہوا جس میں قدسیہ کے کردار میں نظر آئیں جو کہ بدر کی ماں ہوتی ہے نہ صرف ادھاکاری بلکہ ڈریکشن اور پرڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھا اور کامیابی سمیٹی روبینا اشرف کی اپنی ڈریکشن میں ریلیس ہونے والی ڈراما سل رسوائی، ونی، شکوہ، سرک چاندنی، تیرے سیوا ایک آدھ ہفتہ اور ڈراما سل ترازو دوہزار سولہ میں فلم لاہور سے آگے کا بھی حصہ بنی جس میں ان کا کردار ممانی کا تھا جو کہ نصرت کے نام سے تھا یہ ایک سوپر ہٹ فلم تھی جس نے اکیس کروڑ کا بزنس روبینا اشرف نے اپنی بیٹی کو اپنے ہی ڈرامے میں متعریف کروایا مینہ تارک روبینا اشرف کی بیٹی ہے جو ڈراما سل رسوائی میں دیکھی گئی یہ بھی ایک سوپر ہٹ ٹی وی سیل تھا جس میں عورت کی بہادری کو دکھایا گیا جو ظلم کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور حالات کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جب عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو یہ بات چھپانے کی بجائے سب کو بتانی چاہیے اور اس ڈرامے کا مین میسج یہ تھا کہ شرمندہ اس کو ہونا چاہیے جس نے زیادتی کی ہے نہ کہ جس سے زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے سورسٹائل فنکارہ روبینا اشرف کو اب تک بیسٹ ایکٹرس ایوارڈ لکسٹائل ایوارڈ اور بیسٹ ڈریکٹر ایوارڈ بھی مل چکا ہے پچھلے سال دوہزہ بیس میں جب کرونا وائرس نے پوری دنیا پر حملہ کیا جس پر بہت سارے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے جنہیں ایک بہت بڑا نام روبینا اشرف کا تھا روبینا اشرف کو بھی کرونا وائرس ہوا اور بہت شدید ہوا جس وجہ سے اس کی حالت بھی کافی خراب رہی کئی دن ہسپیٹل میں زیرے علاج رہی افسوس کے ساتھ کہ انٹرنیٹ پر یہ افوا پھلائی گئی کہ روبینا اشرف کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور یہ خبر ٹی وی تک میں چل گئی جب کچھ ذمہ دار میڈیا پرسنز نہیں ان کی فیملی سے کنفرم کنے کے لئے رابطہ کیا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ روبینا اشرف زندہ تھی بلکہ بہت تیزی سے ریکوور بھی ہو رہی تھی اور اس خبر نے اس کی فیملی کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے اور اس خبر نے ان کو مزید پریشان کر دیا روبینا کے شوہوں نے خبر پھیلانے والوں کو شرم دلائی کہ اس وقت جب ان کو دعاوں کی بہت ضرورت ہے اور اس وقت اس قسم کی جھوٹی خبر پھلا کر پریشان کیا گیا خیر اللہ نے کرم کیا اور روبینا اشرف ماشاءالہ صحیح دیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد سے روبینا اشرف نے ٹی وی کی جانب رخ نہیں کیا کراچی میں رہائش پذیر ہیں اپنے آلی شان گھر میں مطمئن اور پرسکون زندگی بسک کر رہی ہیں اور روبینا اشرف صحیح کا گھر ماشاءالہ بہت ہی آلی شان اور محل محل جہاں زندگی کی ہر اسائش اور سہولت ملیسر ہے ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک روبینا اشرف کو صحیح دو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کریں آپ کی پاکستانی ٹیلی ویزن کے لئے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک ان کو زندگی کی تمام خوشیاں نصیب کریں دوستو اگر آپ روبینا صاحبہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ اکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلیلیس کا لنگ دے دیا گیا ہے سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم میل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سنوئی ہیں اور ان تمام کا لنگ بھی اسی پلیلیسٹ پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی میں موجود ہے ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی